ناظرین دنیا ٹوڈے کے آج اس پروگرام میں میرے ساتھ پاکستان میں برطانیہ اور امریکہ کی پاکستانی ڈائیسپورا کمیونٹیز یعنی پاکستانی اوریجن کمیونٹیز پاکستانی نجات کمیونٹیز کی تین منتاز شخصیات جو ہیں وہ میرے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں سب سے پہلے میں ان کا انٹرڈکشن کراتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ ہم کیا بات کرنے لگے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں لارڈ نظیر احمد صاحب نہ صرف ممبر پارلمنٹ ہیں برطانیہ میں بلکہ برطانیہ کی تاریخ میں برطانیہ عظمہ کی تاریخ میں پہلے مسلم پیئر جنہیں پیئر لیول پہ الیویٹ کیا گیا میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نسار چوہدری صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان امریکن لیگ کے واشنگٹن میں بیسٹ ہیں اور پاکستانی حکومت امریکن تھنک ٹینکس اور امریکہ کی پولیٹیکل پارٹیز کے دمیان جو روابط ہوتے ہیں جو بہائنڈ ڈے سینز باتچیت ہوتی ہے اس میں ہمیشہ بڑا قلیدی رول جو ہے وہ ڈاکٹر نسار چوہدری نے پلے کیا میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہد احمد خان صاحب جن کا تعلق دیموکرٹک پارٹی سے ہے اور جو اب اسے کہتے ہیں جان کیری جو فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئر پرسن ہے جب ان کی پریزیڈنشل کمپین ہوئی اس کی فائننس کمیٹی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا بڑا کلیری رول پلے کیا اور اس وقت بھی پاکستان میں ہے کیونکہ کیری لگر بل جو فائننس بل ہے اس کے نتیجے میں ہورڈ یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریشن کے ذریعے پاکستان میں ایک میڈیکل یونیورسٹی جو ہے یہاں اسلامباد میں یہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں میں آپ تینوں حضرات کو یہاں اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اور ناظرین آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ پاکستان کی جو ڈائیسپورا کمیونٹیز ہیں جو پاکستانی نجات کمیونٹیز ہیں خاص کر کے پاکستانی ڈائیسپورا کمیونٹیز تو پوری دنیا میں ہیں نورت امریکہ میں بھی ہیں یورپ میں بھی ہیں اور میڈلیسٹ میں بھی ہیں لیکن جو پاکستانی نجات کمیونٹیز برطانیہ میں ہیں اور امریکہ میں ہیں اب ان کی دوسری تیسری جینریشنز جو ہیں وہ وہاں پہ سامنے آ رہی ہیں اور اپنی پروفیشنل نیڈز اپنی پروفیشنل اچیومنٹ سے بڑھ کے اب یہ کمیونٹیز وہاں کی سیاسی سماجی کلچرل اور دیگر جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہیں اپنے آپ کو اسرٹ کر رہے ہیں اور تینوں جو میرے آج کے پارٹسپنٹس ہیں انہوں نے گزشتہ آٹھ نو برس میں پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اور آج جب ہم پاکستان میں سابقہ صدر جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل کی بات کرتے ہیں یہ ممکن ہے کہ بہت جلدی پی ایم ایل این اس کے بارے میں ایک ریزولیشن بھی لے کے آئے پارلیمنٹ میں تو میں ان سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ انہوں نے جنرل مشرف کو کیسے دیکھا دیفرنٹ لیول میں لارڈ احمد خود ایک کیس ان کے خلاف لے کے آنا چاہتے ہیں برطانیہ کے اندر لیجی ڈسکیشن کا آغاز کرتے ہیں برطانیہ میں کتنے عرصے ہیں چالیس سال سے میں برطانیہ میں ہوں چھوٹا سا تھا وہاں پہ ہی سکولنگ وہاں پہ ہی کالیج اور یونیورسٹی اور بزنس کا جو بھی کام کیا ہے وہ برطانیہ میں ہی کیا ہے میں 33 اے سے جی امریکہ میں ہوں وہاں میں نے گریجویشن کی تھی ڈاکٹر آف ڈینٹل میڈیسن میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے تو وہاں سے پھر مو ہو کے آئی میں تو واشنگٹن ایریا کیونکہ ای بلیوڈ کے ایون وہاں پہ آدمی کن چوز تو لیوڈی نئی پاتہ دیوال بہت سیلوان کنٹیبوٹر اس ہوملیند اور مہدرلیند اور اسی لیوڈی نیبورہوڈ آف خان صاحب آف مجھے انیس سال ہو گئی امریکہ میں اور آئی رسائد ان باسٹن ایریا لیکن کام میرا زیادہ واشنگٹن ایڈی سی میں ہے اور اس کے ساتھ امریکہ کی بیوٹی یہ ہی ہے کہ امریکہ میں جتنے بھی امریکنز ہیں تو پاکستانی امریکنز جو آپ کی ایڈاپٹیڈ مدرلینڈ ہے وہاں پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور جو آپ کی پلیس او برت ہے یا آپ کی روٹ سے ان چلے میں کام کر سکتے ہیں خان صاحب مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں آپ بتائیں آپ میں سے کوئی اور یہ بات آنا چاہتا ہے کہ باوجود اس کے اپنی اپنی آپ ممبر او پارلیمنٹ اپنی 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 فیلڈ میں سکسیس اچیف کرنے کے بعد یعنی مونٹری سکسیس اچیف کرنے کے بعد کمیونٹی لیول پر ممتاز ہونے کے باوجود آپ لوگوں کے تشخص کے اندر پاکستان جو ہے یہ اتنا ایمپورٹن رول کیوں پلی کرتا ہے دیکھیں جی پاکستان is in our blood and bones and we are sons of this side we we inherit east we have adopted west we strike a unique blend and then we can choose to live in any part of the world but پاکستان continue to remain a motherland and a homeland and a country we are proud of اور دار سب اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ میں جو ڈیاسپرا کمیونٹیز ہیں وہ شاید پاکستان سے میں اکلیم کر سکتا ہوں کہ وہ پاکستان سے on average شاید پاکستانیوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ اس کی کیا بہت ہے اس کی بہت ساری پجواتیں ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے جو ڈاڑھ صاحب نے بات بتائی ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ جس منٹی سے آئے ہیں جو connections ہیں جہاں پہ پرورش پائی ہے اور کیونکہ چاہے جائیں ویسٹ کے اندر بھی contribute کر رہے ہیں huge contribution ویسٹ کے اندر چاہے وہ economic social political contribution ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن کیونکہ جس وہ ایک خواہش ہے کہ جس society کو ہم نے adopt کیا اور وہاں پہ جو economic political success ہم نے achieve کی کاش کہ ہم اپنے گھر میں بھی جہاں سے گئے ہیں وہ success political social economic وہاں پہ بھی وہ success achieve کروا سکیں تو وہ اس لیے جو connection ہے اس کو achieve کروانے کا اور جب بھی پاکستان کے اندر کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ دکھ اور درد جو ہے شاید یہاں سے یہاں پہ لوگوں کو کئی بار پتا بھی نہیں ہوتا ہے مجھے پتا ہے بہت سرے ہمارے دوست اور میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دوستوں کو فون کرتے ہیں یار یہ بلاسٹ ہوا ہے یہ suicide bomb ہوا ہے یہ واقعہ ہوا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہوتا لیکن ویسٹ میں ہم بیٹھ کے جو ہے وہ پریشانی definitely جو ہے ہمارے ذہن میں آتی ہے اور پھر اس کے بارے میں کچھ کرنا بھی جاتے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو the mother land کا concept ہوتا ہے it's a very very powerful concept جو mother کا آپ ذکر کرتے ہیں the وطن کی ملتی there is a definite question ہے اس کی کہیں یہ جو اللہ سب کہہ رہے ہیں اس کی کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے ملکوں میں باوجود monetary success کے professional success کے آپ لوگ انسیکر فیل کرتے ہیں psychologically اور آپ کی ایک dependence ہے کہ اگر پاکستان hurt feel میں نظر آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی hurt feel میں ہیں آپ لوگ بھی effect ہو سکتے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے انہوں شاہد بھائی نے بھی جو mention کیا ہے let me tell you کہ امریکہ میں رہتے ہوئے we genuinely feel کہ ہماری جو heartbeats ہیں they are synchronized with the heartbeats of people of پاکستان اور somehow وہاں رہتے ہوئے بھی جو آپ کو اپنے وطن کی مٹی کی جو مہک ہے وہ مہک وہاں کے گلاب کے پھول میں نہیں ہوتی even though the country is full of opportunities it's a beautiful country people are wonderful you can have reservations about their policies but the system help you to grow the system equip you to grow the system lend you tools to grow and succeed in life میں بالکل اگری کرتا ہوں اور میں نے بھی جیسے پہلے کہا جو concept ہے اب آپ مدر کو تو وہ ایک اٹیشمنٹ ہے بطن کی مٹی کے ساتھ جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جو سپیشلی میں نورتھ امریکہ کی اور یو ایسے کی بات کروں وہاں پہ اپرچنیٹیز ہیں اب دیکھئے کہ وہاں پہ یہ ایکسپٹڈ ہے you are supposed to be انہائی فینیٹیڈ امریکل اور اس سے آپ کی کنٹریبیشن اور آپ کی سٹرنگھ جو ہے وہ سنٹر کیری کی آپ نے بھی بات کی سنٹر کیری is the chairman of foreign relations committee تو اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے دو انٹرنز جن کا پاکستانی بیگراؤنڈ جن کی وہ دیکھیں نا ہی اسکنگ for this جن کی پاکستانی بیگراؤنڈ ہے ایک سیکنڈ جنڈ 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 جو کہ سنٹر کیری کو پاکستان کی فورن پالیسی اور ایکچیلی so this is accepted they wanted to do that سنٹر کینڈی آئرش پیس ڈیل میں انوالو ہو گئے ہلری کلنٹن بار بار اب یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستانی ڈائیسپورا جو ہے اس کو آئرش ڈائیسپورا کی طرح organize کرنا چاہیے اور ایک philanthropic ورڈ کرنا چاہیے so یہ accepted ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ یو آر جو اس country کی جو norms ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں ایک بات برطانیہ میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ we don't feel insecure کہ اگر پاکستان میں کچھ وہ نہیں اپنی سیکیورٹی پرسنل سیکیورٹی کے یا پرس سائیکولوجیکل سیکیورٹی کے ایمیج تو ایفیکٹ ہوتا ہے ایمیج کا بھی نہیں ہوتا ہے اگر ایکچولی برطانیہ میں رہ کے اگر ہم صرف برٹیش رہیں تو ہماری اپنی پرسنل سیکس اور پرسنل اچیورٹی میں وہ انہانسمنٹ ملتی ہے